میرے آقا علیہ السلام دا غلام مصطفیٰ دے چیرے والتک دے میرے آقا فرمان دینے تو بڑھتا کرنے دا حضور چین ملدے میرے آقا علیہ السلام دا غلام روز ہی جاکے جو نبی دی بار گیچ بہین دے نا تے سرکار آقا علیہ السلام دا دیوانا مستانا پروانا سبزی ویچ کے نبی دی بار گیچ جاندے تے جدوں کسے پیر کو مرید جاکے بھوے تے روز جاکے بھوے جے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے دکان بند کر کے چلا جائے تے لوکیاں کھنگے توں بڑا پیرانا پیار کرنا ہے کدی پیرانوں میں سوٹ لیا کے دیتا ہی کدی پیرانوں میں نظر نیاز دیتی ہے اونوں میں گولاما آقا بھے توں کرنا کی ہو سبزی بیچنے منڈی اچتا ہی تھے آجا میں کدی اپنے آقا نویں سبزی کھوائی ہے انہوں نے کہا میں نے تسیہ دسو بھی سرکار نو سبزی پسان دکھتے لی انہوں نے کہا حضور قدو شریف بڑا خوش ہوکے کھان دے انہوں نے کی کی تا اپنی پیڑی ویچ قدو بھی جنہیں شروع کر دیتے تھے جدوں قدو ہوگے نا وڈے وڈے انہیں ٹوکرا لی لینا سبزی لینا واسطے جناب پیلی ویچ چلے جانا موٹے موٹے قدو جڑے منڈی اچھ ویچنے انہوں نے ٹوکر اچھ را کھلانا تے پوری پیڑی پھر کے چھوٹے چھوٹے سونے سونے نرم نرم گوڑ گوڑ قدو توڑ میں انہوں نے تو کے صاف کرنا صاف کر کے رمال اچھ بن لینا جنہوں چلنا اوہ ٹوکرا جڑا منڈی اچھ بیٹھنا سیرتے رکھ لینا اوہ قدو جڑے محبوب دی بار گئی اچھتوفہ دینے اپنے سینے نلڈالے یہ نبی پاک دے غلام دانداد حضرات انہوں نے کارسینے نلڈا کے نبی پاک دی بار گئے چاہ جاندے میرے آقا علیہ السلام دی بار گئے چھوٹے میں قدو لے کے آ جاندے روزانہ تو فالے کے آ جاندے میرے آقا علیہ السلام دا غلامیں روزانہ تو فالے کے آ جاندے روزانہ قدو لے کے آ جاندے میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا روزانہ قدو لے کے آ جاندے روزانہ تو فالے کے آ جاندے سونیاں کی کرنے فرمایا توفہ لے کے جیڑایا ہوئے انہوں توفہ تید ہے ایرودانہ کا دولہ کیوں لے دن چڑھ لیندے ہون جدوں میں آئے گا اسامی توفہ تینے جدوں میں توفہ لے کے آئے گا اسامی توفہ تینے اگلا دنوں یا گلام توفہ لے کے آگیا میرے آقا پناہ بلا آقا ہو کاموں میں فرمایا خجوراں لے کے آؤں بلال اندر گئے سے خجوراں لے کے آگے میرے آقا خجوراں ظاہر نو پھڑا دی تھیاں ظاہر نے خجوراں کھا لیاں گٹ کا جیبے چپا لیاں از رات نیوکار کسے مارے بندے دی یاری پیندے چودری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے وہ کانو تنسدہ پھرے گا لوگ کو چودری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار گٹا مکدرہ والا غلامے جیدہ یار نبی آن دا ایم از رات نیوکار جیدہ یار نبی آن دا ایم اے از رات نیوکار منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کروئے نہیں آنا لوگ کو نبی نر میری یاری لگ گئے لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوگ کو نبی میرا یار میں نبی دا یار لوگ کو از رات نیوکار سوچھو کرو پھر لوگ آن کرنا چپ کر جاؤ انجدیاں گلانا کریا کرو کتھے نبی دی ذاتیں کتھے تیری ذاتیں انجدیاں گلانا کریا کرو انہیں آنکھیں چپ کر جاؤ دوسری نہیں جاندے گل بڑی اکے وعد گئی ہے یہ بیچ ہاتھ پانا کٹکان کا جلینیاں آنکھناں اے نبی دے دیوانیوں کٹکان بے کھلو انہاں کھجوران دیاں گٹکانے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے انہاں کھجوران دیاں گٹکانے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے غلامہ مضاق کرنے انہیں نکرے بیجانا اتھروں بدانے تے رونا جسے تانے اندر جسے تانے اندر عشق سمایا تے رونا کم او نا ہی مل تے رونا دے مچھڑ تے رونا دے تے رونا دے ترے دینا ہی کہنے غلامہ رونا دے میرے آقا دے صلاح تو صلاح دا غلامہ کھجوران دے بار گے چارن کردہ سونے دا ہر نو منا کرو منڈی جاندہ بندے کٹھے کرو لیندہ آنڈہ نبی میرا یار نبی دا یاران لوکو نبی مر میری یاری لگے گی پوکی مزاک کردے پھر رونا دے اکھا میں جو اتھر ہوا آجان دے میرے آقا لے صلاح تو اسلام فرما دے اوئے بلالہ کا حکم ہو دے فرمایا ساٹھی یاری دیاں گلہ کردے ساٹھے پیار دے پرچار کردے پوکی مزاک کردے سونے کیوں نہ چاہی گا فرمایا تینے چڑھ لیندے جدو مندی آئے گا سایاں پجانے اپنی زبان نہ ہو دی یاری دا اعلان کرنا ہے اپنی یاری دا اعلان سب دے سامنے سامنے اعلان کردے سویرے سویرے قتل لے آگیا ایدرو میرے آقا نماز پڑھ کے مندیت چلے گا میرے آقا لے صلاح تو اسلام دا دیوانا سامنے ٹوکرا رکھے اندھا لوگوں قتل رہ لاؤں لوگوں کو تھاک گئے ہو بولو بولو تھی اندھا کونتے اسی محبتت ہے ویڑے بچھ وڑے ہیں آیا کہاندہ کدھو لیلو لوکو کدھو لیلو لوکو پڑے چندے کدھو میں لوکو کدھو لیلو لوکو ایتر منڈیوٹ میرے آقا آگئے اسی سواج دے ہوگے ہو کراؤنے آج رکھا ہونا سرکار سامنے ہو آئے ہونا اور نہیں میرے آقا آئے ہو دیکھا کانڈے بولو جدہ رو دی کانڈے بولو جدہ رو دی انہوں وسیع پتہ کرنے ہیں بندہ پرانمو کر کے کھلوتا ہوئے مزاگ کرنے والسے دبے دبے پیار ہو یہ پچھے جائید ہے وہ دیا آکھاں گے آتھ راکھ کیا کیا دا سو ملا میں کون 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 تیجے دا سو دیتے آتھ چھڑتے ہیں نان دا سو دیتے آکھی دا سو دیتے آتھ چھڑتے ہیں میرے آقا بھمانے ظاہر میں کون کون ظاہروں تر توجہوں نہیں کر گا آندہ کتو لے لو لوکو میرے آقا بھمانے میں کون آندہ کتو لے لو لوکو کتو لے لو تسوی آگھو گے یاری انہوں پتہ ہی لگا ہونا پیچھے کون میں کہا نانا میرے آقا دے بھلاو کانڈے لے سرکاروں لپن لگیاں جدی دیر نہیں سے لگی جتھوں خشبوں آدھے ہلے آ جاندے ساں اچھی جان جاندے ساں اللہ دے محبوبے پھئی موجود نے انہوں پتہ کیونہ لگائے گا جیتی کانڈے لارو میرے آقا دا سینا پاک لگا ہو انہوں کیونہ پتہ لگائے گا پتہ تے لگ گئے سا جی پھر بول گا کیوں نہیں پھر جواب کیوں نہیں دینا تبا جو کرو میرے آقا پھر بھلا دنے میں کونہ آندہ کتھو لے لو لوکو جو ملہ سن کے سن کے جاؤ گے سنیوں تبا جو کرو جو ملہ سنوں میرے آقا پھر بھلا دنے میں کونہ آندہ کتھو لے لو لوکو کتھو لے لو تے تے لے جھیال کر دے جو میں کہہ دیتا اللہ دے رفول ہو جو میں کہہ دیتا اللہ دے نبی ہو جو میں کہہ دیتا اللہ دے مبوب ہو جو میں کہہ دیتا رب دے مبوب ہو سرکار نے جب پھا چھاڑ دینا ہے میرے آقا نے جب پھا چھاڑ دینا ہے پتہ نہیں دوبارہ پھر اے موقع ملنے کے نہیں پتہ نہیں دوبارہ پھر اے ویڑا نصیب ہونے کے نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا دو جی واری فرمایا میں کونہ میرے آقا دو جی واری فرمایا میں کونہ اگے تنیمی آواز نہ بولے وہ نہ آواز اچھی کر لیں میرے آقا بنے میں کونہ امدہ کدھو لے لوں لکھو پڑے چنگے کدھو لے لکھو نا لہوگے پشتہ ہوگے لکھو کدھو لے لوں لکھو اٹھیں اٹھیں اواز آ مار دے دوشو یا کھو گے شاہج اگے تنیمی آواز نہ بول دارے اواز آ چھیک کر لیں اونا لوکا نو تسنا چاند ہے تیڑے نبی دی یاری دیاں گلہ کر دے رہے تیڑے مضاق کر دے رہے بل پل روان دے رہے اونا لوکا نو تسنا چاند ہے اوہ لوکا جدے بارے بیٹھ گلہ کر دے رہے اوہ مضاق کر دے رہے بل پل روان دے رہے آج یا بڑیاں یا کھانا اوہ میں کھ لو اوہ ہوئی مابو بے اوہ پہ ہی آ کے چپہ بائی کھ لو دیکھو اوہ مابو بے نا میرے آقا صلات و السلام دائے غلام پکے رنگ دا غلام میرے آقا صلات و السلام نے فرمایا جے میں سارا دن اتھے کھلو تھا ریا انہیں تو بولنہ ہی نہیں انہوں نسبت لگیئے انہیں نہیں بولنہ میرے آقا صلات و السلام نے آتا چھڑے تھے گھوٹوں پھاڑ لے گھوٹا ہوا آوے چھ لہرا کے میری سرکار نے فرمایا ہوئے کونے زاڑے غلام دا مول اللہ آنوالا تو آڑے بیچو کونے دا مول اللہ آنوالا میرے آقا صلات و السلام دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی ظہور میں گھوٹے دا مول اللہ آنوالا پھرے باہو رحمت اللہ آنوالا فرما دے میرا دل پر سونا مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیتی مول اللہ آنوالا فرما دے گھوٹا ہم نے ارزکیت لائے جنہیں اکفیل نعرہ اے رسال نعرہ اے حیدری میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل نے وجہ تلویدہ توجہ میرے والد میرے آقا علیہ السلام خود باہر شاہد فرما رہے نے میری سرکار نے فرمایا یہ کسے نے میرے کڑوں کوئی کرزہ لیانا ہوگی کوئی حساب کتاب لیانا ہوگی تو میں تو اڈسامن مجودہ اٹھ کے کھڑا ہو کے بیان کر سکتے اللہ اکبر کبیرہ میں اگر پورا سلسلہ شروع تو لے کے بیان کرائیں انڈ تک تو پھر ہو دے بچ بڑے واقعات روح نماؤں دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال دا وقت قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہو قرآن پاک بھی آیت پڑھ کے سنای حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ در رونا کہ پتہ چل جانا کہ سرکار اکال صلی اللہ علیہ وسلم نے دا وصال ہو جانا اس دھباد سرکار دی ظاہری حیات تیبہ دا وقت جڑے ہو ختم ہو گیا اے بڑا طویل واقع ہے میں جڑی گل ارز کرنا چاہنا ہو توجہ فرماؤ میں محبت دی گل ارز کرنا چاہنا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جنہیں میرے کنوں کو قرضہ لینو بھئی صاحب کتاب لینو نبی پاک دے سارے گلام بیٹھے ہو کچھ گلام ایسے نے جنہیں سرکار نو سہارا دیتا ہویا میرے آقا سہارے نو کھلوتے ہو حالت ایسی ہے کہ سرکار کھڑے نہیں ہو سکتے گلام میں نے پچھو پکڑ کے سہارا دیتا ہے انہیں علیل ہیں سارے گلام بیٹھے میرے آقا جنہیں بیان فرمایا تو میرے آقا دے ایک غلام سی جدن آسی حضرت اکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ارز کردہ حضور میں تو اڈے کھڑوں بدلہ لینے جدو انہیں بدلے دا لفظ اپنی زبان تے لیندہ سہابہ اکرام دیں چیخہ نکل گئی حضرات اینیوکار توجہ کرو اکاشہ کہنا سرکار میں بدلہ لینے میرے آقا دے غلامہ دیا چیخہ نکل گئی اکاشہ جو کچھ بھی بدلہ لینے ساڑھے چیخہ نکھال اتار دے وہ شب دے چیتھڑے چیتھڑے کر دے پراکہ کھڑوں بدلہ لینے مجھا کیے کارا بدلہ لینے چاہنے اکاشہ بول گئے نہ تو فیچو پکرے جاؤ میرا تے میرے نبی دا معاملے میرے آقا دے ایک دفعہ میں نچاب کماری سی میں ہوں بدلہ لینے چاہنے میرے آقا لے سلام نے فنا غلاموں پچھو ہے پی جاؤ اکاشہ نوکے آن دے قیامت والے دیں حساب اپنا میں دینے تو سا نہیں دینے اکاشہ دیکھے ہیں میرے آقا دی حالت وے خلے ساڑے آقا دی حالت وے خلے آقا نو سہارا دے کے کھڑیاں کیتا ہوئے آبا لینے تو بدلہ لینے دی پھئی ہوئی اوے دیکھا کال سلا تو سلام والے اوے کچھ حیاء کریں جنہ کر اوے اگڑنایا غلام مگندہ نا نا میں بدلہ لینے چاہنا غلام لو کدے لیں میرے آقا فرمائے روح کی اون کے میں بدلا دے آنگا اے بدلا میرے خون لوے میرے آقا لے اکاشہ بدلا لے گندہ سوئے آقا بدلائیں جو نہیں لینا اوہ ہوئی چابک منگوائی جائے جڑی میری جسمتے لگیئے سیابا نے کیا چابک کی تھے اوہ نہ کہا چابک یا سیدہ زارہ دیکھاروچ پئیئے میرے آقا فرمایا اوہ غلاموں جا کے چابک لے گیا غلام دورے دورے گئے نارے روندے جاندے میں اے غلام کردہ کیئے اے غلام کی کرنگ گئے آقا دی حال تعلیلے اے نو بدلائے لیندی پئی ہوئی ہے اے چاندار نہیں کی دیکھو بدلائے لیندگا اجڑا اللہ کا حبیبے اوہ دیکھو بدلائے لیندگا ادرا تیری وکارو خلام روندے جاندے لیں ایدادارا باگ دے کشا میں باگ دے پہنچے تاکہ کھچا بک دیو تیری سرکار میں رکھی ہوئی ہے انہاں کیا چابک کی کرنی ہے انہاں کیا آقا دا ایک غلامی جدا نایا کاشا ہے اے سرکار کو بدلائے لیندگا اندھا چابک میں نو سرکار ماری ہے میں بدلائے لینے مرے آقا فرمایا ہے جن نے بدلائے لینے اوہے میرے کو لے سکڑا ہے اوہ غلام کے آگیا میں بدلائے لینے سیدہ ذارہ پاک نے چابک کی تھی ہے ناری حسنین نارٹوریا آنڈین نبید غلاموں میرے لال نال لے جاؤ اے اوہ شہزادے نے جنا بلوں میرے آقا فرمایا ہے انہا الحسنہ والہ حسینہ سیدہ شبابی آل جلہ جنتی نو جوانہ دے سردار میں اے انا شہزادے انہو نال لے جاؤ اکاشا نو جا کے آکھوں اوہ نبید یا غلاموں جن نے بدلائے لینے میرے شہزادے کھنوں لے لینے اے انا دے جسم نی کھالی اتار دے جن نے اچاب کا مارنی آنی انا دے جسم تے مار لے پا میں نیتا کے مار پا میں کھڑیاں کر کے مار اوہ تیری مرتی ہے پر میرے ابنوں کچھ نہ آکھی میرے ابنوں کچھ نہ آکھی جنا بلدہ لینے ہیں انا کو لے لینے میرے شہزادے انہو چابق مار لینے اے انا کو بدلائے لینے پر میرے ابا جاؤ انہو کچھ نہ آکھی جنتی چابق چلی گئی ہے خلام آیا کاشا نو جا کے آکھیا انہیں آکھا پیچھے ہاتھ جاؤ میری تے نبی پاگری گلے چابک لے کے کھوڑ جاندے سیاپا اکرام کیرہ ڈھال کے کھلو گئے ایک ہی کرن لگا ہے زمین سے ہمیں ہوئی تھی آسما تھا کم تھا بیچارا اس سے بیس پر قدرت کا دیکھا نہیں تھا یہ نظارہ زمین میں ساکتے زمین میں ساکتے اے غلام کی کرن لگا ہے میرے آگا جے غلام آگے اکاشا کی کرن لگا ہے روک جاؤ آندھا پیچھے ہاتھ جاؤ سونیا جدو چابک میرے لکی فی میرے جسم تو کپڑا اٹھیا ہویا جدو میرے جسم تو کپڑا نہیں سی سونیا کپڑا اٹھا میرے آگا نے کپڑا اٹھا غلام نے چابک ہاتھے جو پھر لیں چابک کھڑ کائی دام ہے نارے چکر کڑ جا ایک چکر کٹیا غلام حیرام نے دو جا چکر کٹ کے آیا غلام رو رہے نے طریجہ چکر کٹ کے آیا میرے آقا فرمایا حبخت کٹی 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 کٹ کے آیا خلام کی کٹ میرے آقایی میرے آقایی میرے آقایی میرے آقا فامانتے پڑھلا کیا ہو نہیں لئی اندار کی پیر کرنے اندار سنیا میری کیزا دو میں تو ہاں دیکھوں بدلالوان اے پھر انجھ کیوں کی تائی عرض کردہ سونیاں تو ساکھ فرمایا تھی اے جیرہ میری مورے نبوت نہ نسبت لا جائے گا ہو جیتے جہنم جی یا گھرام ہو جائے گا میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نمت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نمت بڑی چیز ہے خدا دے یہ نمت میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نال آقا دے غلام سرشار میں نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ پاک تحاجی اسمائیل عمرت سری رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک پہنچے کہن دینے جدوں ہی میں مدینہ پاک جا کر روٹی کھان لگنی نہ تے مدینہ دی بلی نے میرے کھوڑ آیا میرے آقا علیہ السلام اپنے تے اپنے انسان تے انسان جانوراں ربی بڑا کیار اللہ اللہ نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داو گلام کہن دا بلی نے میرے کھوڑ آیا میں انہوں روٹی پا دینی دودھ پا دینی وہ انہی منوس ہوگی انہیں روز ہی آیا کہن دینے میں انہوں بانے بانے نہ پھڑنا تو دے پیر اپنے سینے نہ مس کرنے کہ اے اوہ بلی اے جڑی محبوب دے درد دے پھر دی یہ دے قدم آقا دے درد دے لگ دے نبی پاک صاحب علاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داو دیوانا دل اچھ خیال کر دا کوئی گل نہیں بلی میرے نل منوس ہوگی ہے میں بلی نل منوس ہوں لہذا جدو میں واپس جانے نا بلی نو میں اپنے ناری لے جانے اے دلے چھے رادہ بنا دے کہن دینے بلی نو چوک کے پیار کر دا جدو میں یہ رادہ بن گیا تو بلی اتھائی چو نکل گی اگلا جنہیں بلی نہیں آئی حیران پریشانے بلی کیا ہو نہیں آئی جڑی روز آ جاندی آج نہیں آئی کہن دینے میں روزہ پاک سے گیا جا سرکار دینے روزہ پاک دیا جالیاں لے چمبری ہوئی میں آگیا واپس میں کا کوئی گل نہیں جدنے جانے تینوں میں ناری لے چانے کہن دینے دینے گودھر پے جا رہے تھے آخری دین رہ گیا اگلے دینے میری فلائے تھے میں کا صویرے چانے تینوں نار لے جانے حضراتی بلکار کہنے میں کمرے جا کے لے تیا میری آنکھیں لگی کس میں پتا کی میری آقا تشریف لائے فرما دیں اسماعیل صویرے جانے اسماعیل صویرے جانے عد کی تیو دور جانے فرمایا کلیاں جانے کہ کسے اور بھی نار جانے اردکار درش ہونے پہلا تکلیاں جانا سی پرہن کلیاں نہیں جانا بلی میرے نال منوسے میں بلی نال منوسا دیل کی تا میں نار لے جانا میری آقا فرما دیں غلاما تُو چلا جائیں پر بلی نو اپنا نار کھڑی تُو چلا جائیں پر بلی نو نال نکھڑی کھڑنا کا حضور بھجا کی ہے میری آقا فرما دیں غلاما تُو نہیں جانگا جی دن دائے رادہ کی تا ہی میں بلی نو نال لے جانا وہ دن تولایا کہ آج تک میرے روز ہے باگدیاں جاڑیاں نار چمبر چمبر کے رون دی آن دی ہے سونیاں میں کوئی روٹی دے ٹکڑیاں واسطے نہیں جاندی رہو میں کوئی گوشن کوئی شکڑیاں واسطے نہیں جاندی رہو میں کہے تیجھے دالت میں نہیں جاندی رہی اس واسطے جاندی رہی ہاں وہ تیرا غلامے تیرے نر پیار کر رہے اس واسطے میں وہ دینا پیار کر رہے آج بھائی سونیاں نواغ تُو چلا جا پر میں تیرا در چھڑ کے نہیں ہوں انہوں نے کہا توں چلا جا میں ہے تیرا در چھڑ کے نہیں ہو جانا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توں چلا جا بلی نے میرے آرادر بنادر تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر بے نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر بے نہ ڈال جڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقاں تیرا اقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی بالا وکار میں جنہاں نے انسان نہیں جانورا نالوی پیار کیتا ہے اور ادراتہ دیبکار دیبکار نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں کلمہ حق بولے انہاں توجہو صفادی پاڑی ہوتے ابو جال بیٹھے ایک بندہ آیا انہیں آواز ماری ہوئے ادھر آ دعوڑ کے کھوڑ آیا ہاں جی انہیں کہا کتے چلنا ہے انہیں کہا جی دیاڑی کرنے چلنا دیاڑی کرنے پیسے لینے انہیں کہا اچھا دیاڑی تے نو میں دیاں کام کریں گا جڑا آکھا انہیں کہا کھر لانگا ساں تے پیسے لینے اچھا پھر انجی کار اے سامنی گڑی بے نا انجی کار اے دی نکر تے کھلو جا جیڑا بندہ اینج جائے نا تیرا کام میں انہوں ڈکڑا ادھر نہیں جان گے نا انہیں کہا وجہ تے بیان کھا رہا کیا انہیں ادھر جان گے نا انہیں کہا ساڑا ایک پتھی جائے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نمہ دین لے کے آگے تھے ادھر سونے پہ جیڑا ہو دے والو بند ہے او دے ہو دے ہو دے ہو تے جیڑا اس گھر یہ پہہ کے جاندہ دوبارہ واپس آن پس آن او چی بھولو یار دوبارہ واپس آن نہیں آن دا یہاں دا تیرا کام میں ہوتے گلے کرنے بندے نو ڈکڑا انہیں کہے گڑی پڑی گالے میں ڈکا ہوں جنا اب نکر تے کھلو گیا جیڑا بندہ ادھر نو آوے نبی پاک دے گلے کرے ڈکے تے جننے بندے ادھر نو ڈاکڑا سی نا یہ بندے دی فطرت مدی جتنوں ڈکڑا جائے بندے بہتے ادھر جاندے جاندے یہ ترون بندے نو ڈکڑا دی فطرت